السلام و رحمت اللہ و برکاتہ کیسے ہیں پیارے بچوں امید ہے ہر ہریت سے ہوں گے اور تھی تھاک ہوں گے اور اپنا کام دل لگا کر کر رہے ہوں گے تو آج ہے ہمارا اسلامیات کا سبجیکٹ آپ سب نے اپنی کتاب اوپن کرنی ہے میرے ساتھ اسلامیات کی اور آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے ارکان اسلام تو ارکان اسلام کی آج ہم بلند پانی کریں گے پیز نمبر سترہ آپ سب نے اپنا پیز نمبر سترہ نکالنا ہے کتاب کا اور میرے ساتھ اس کی بلند پانی کرنی ہے دین اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے جن کو ارکان اسلام کہتے ہیں ہمارا دین اسلام ہے جس کے معنی اطاعت و فرمبرداری کے ہیں دین اسلام کی امارت کے پانچ ستون ہیں آپ کو پتہ ہے بچوں ہم الحمدللہ مسلمان ہیں تو کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے پہلے پلرز کی ضرورت ہوتی ہے جیسے اکثر دیکھا ہوگا کبھی ہم گھر وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں تو پہلے ہمیشہ اس کی بنیاد ڈلتی ہے پلرز کھڑ کر کیے جاتے ہیں پھر ہی اس کی چھٹ ڈلتی ہے تو ایک مکمل مسلمان بننے کے لیے پہلے ہمیں ان پانچ چیزوں پر عمل کرنا اور اس کو ماننا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ دین اسلام کی امارت کے پانچ ستون ہیں یہ پلرز ہیں ہمارے دین اسلام کے پانچ کون کون سے ہیں کلمہ شہادت نماز زکاة روزہ حج ٹھیک ہے تو ارکان اسلام کے آپ کو پتہ چل گئے کتنے ارکان اسلام ہے پانچ اور ان کے نام کیا ہے کلمہ شہادت نماز زکاة روزہ حج تو آئیے ہم ذرا اس کو ایکسپلین کرتے ہیں سب سے پہلے ہے کلمہ شہادت کلمہ شہادت اسلام کا انتہائی اہم رکن ہے جو ہر مسلمان کے ایمان کی بنیاد ہے کلمہ شہادت میں ہم گوائی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے کوئی بھی انسان دل سے اس حقیقت کو تسلیم کیے بغیر اسلام کی دائرے میں داخل نہیں ہو سکتا پیارے بچوں آپ کو پتہ ہے کہ ایک مسلمان بننے کیلئے بھی کلمہ سب سے پہلے کلمہ پڑھا جاتا ہے تاکہ وہ گوائی دے کہ اللہ ایک ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں تو کسی بھی چیز کے لیے جسے اگر ہم کوئی بھی چیز کبھی کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک پہلے ہمیں ثبوت دینا ہوتا ہے تو ہمارا جو مسلمان بننے کا جو ثبوت ہے وہ ہمارا یہی ہے کہ ہم ان پانچ چیزوں پر پہلے ایمان لے کر آئیں اور ان کو سمجھیں اس پہ عمل کریں تو پہلا تو ہمارا کلمہ شہادت ہے کہ کلمہ شہادت میں یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہم سب کو کس کی عبادت کرنی چاہیے صرف ایک اللہ کی اور اللہ تعالیٰ کو بھی مانا چاہیے کہ وہ ہی ہمارا خالق و مالک ہے اور اللہ تعالیٰ کی رسول کون ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو ایک لاکھ تقریباً چوبیس ہزار پیغمبر اللہ تعالیٰ نے ہماری تہنمائی کے لیے بھیجے لیکن یہ ہے کہ جو آخری رسول ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پیز نمبر اٹھارہ نیکس ٹاپک ہے نماز تو دوسرا جو ہمارا ہے ارکان اسلام وہ ہے نماز اسلام کا دوسرا اہم رکن نماز ہے اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان مرد اور عورت پر دن بھر میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں نماز کو عربی میں صلاق کہتے ہیں جس کا مطلب ہے رحمت اور دعا قبلے کی طرف مو کرنا اور وضوح کرنا نماز کی لازمی شرائطیں ہیں تو آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنی نمازیں فرض کی گئی ہیں پانچ تو پانچ نمازیں اور وہ کون کونسی ہیں فجر زہور اسر مغرب عشاء تو پانچ وقت کی دن میں ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اور یہ نماز جو ہے وہ اسلام کا دوسرا بہت ہی اہم رکن ہے کیونکہ قیامت کے دن ہم سے نماز کے بارے میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا تو آپ سب کو بھی چاہیے ضرور پڑھا کریں اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان مرد عورت پر پانچ نمازیں فرض کی اور عربی میں جو نماز میں کیا کہتے ہیں سوالات جس کا مطلب رحمت اور دعا مطلب ہم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اور جب نماز پڑھتے ہیں تو اس کی لازمی شرح کیا ہے کہ پہلے وضوح کرنا ہے کیونکہ بغیر وضوح کے نماز نہیں ہوتی اور قبلے کی طرف مو کرنا ہے دین اسلام میں باجمات نماز کی بڑی اہمیت ہے نماز کو اللہ تعالیٰ نے وقت کی پابندی اور عداب و شرائط کے ساتھ فرض کیا ہے نماز کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اپنی آجی کا اقرار کرتا ہے تو بچوں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو باجمات نماز پڑھنے کی بڑی اہمیت یہ ہے کیونکہ عورتیں تو گھر میں نماز پڑھتی ہیں اور جو مرد حضرات ہیں وہ جب مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو جس طرح سے اگر وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو اس کا بہت اہم مطلب بہت زیادہ اس کا ثواب ہے اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے نماز کو اللہ تعالیٰ نے وقت کی پابندی اور عداب مطلب ہر ایک نماز کا ایک مقرر وقت بتا دیا گئے جیسے صبح میں فجر پھر زہر پھر اثر پھر مغرب اور پھر عشاء نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بھی بیان ہو جاتی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی آج ہی کا اقراج بھی کرتے ہیں تو بچوں امید ہے آپ لوگ کو یہاں تک کہ اچھے سے سمجھ آ گئے ہوگا باقی ہم جو ہے اس کی بلند فانی نیسٹ کلاس میں کریں گے تو آپ سب نے کوپی میں اس کا ٹائٹل پیج بنانا ہے اس چیپٹر کا لب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے